بسم اللہ الرحمن الرحیم دار درد سے فوری نجات کی دعا اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یا آپ کے بچوں کو دار میں درد رہتی ہے اور بعض اوقات یہ درد میڈیسن سے بھی فوری ٹھیک نہ ہوتی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تطلیق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو سنیے ایک ایسی زبردست دعا جو حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے بیان فرمائی روایات میں اس دعا کا ذکر یوں آیا ہے ابو بصیر نے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے اپنی دار کے درد کی شکایت کی اور عرض کیا کہ مولا یہ تکلیف مجھے رات بھر چگائی رکھتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر جب تمہیں یہ تکلیف محسوس ہو تو اپنے ہاتھ کو مقام درد پر رکھو اور پہلے سورہ الہم اور سورہ توحیر پڑھو اور پھر یہ آیت تلابت کرو جس کا ترجمہ ہے اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو محسوس ہوگا کہ وہ جمع ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی طرح چلتے رہتے ہیں یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھنے کے بعد تکلیف کم ہو جائے گی اور دوبارہ نہیں ہوگی دار درد کی یہی دعا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منصوب ہے جسے سماعہ بن مہران نے روایت کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دار درد کے لیے ایک شخص کو یہی دعا تلاوت کرنے کی تحقیت فرمائی لیکن اس دعا میں سورہ انہ انزلنا کا اضافہ بھی فرمایا تھا اور فرمایا کہ جب تم یہ پڑھو گے تو دار کے درد کی تکلیف پھر کبھی نہیں ہوگی تو ناظرین عرصہ دراز سے ہمارے روحانی سینٹر سے رابطہ کرنے والے ان تمام سائلین کو یہی دعا تلاوت کرنے کی تحقیت کی جاتی ہے جو دار کے درد میں مقتلع تھے اللہ کی رحمت سے جس جس نے یہ دعا پورے یقین اور حقیقت سے تلاوت کی اسے دوبارہ کبھی بھی دار درد کی شکایت نہ ہوئی ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دعا کی تلاوت کرنے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی جنہوں نے اس تکلیف سے نجات کیلئے داریں بھی نکلوا دی مگر پھر بھی انہیں درد سے آرام نہیں ملتا تھا لیکن جب انہوں نے اس دعا کی تلاوت کی تو اللہ کی رحمت سے انہیں فوری شفاہت آ ہوئی تو ناظرین اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی عزیز دار درد کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اسے یہ دعا ضرور بتائیں اور خود بھی تلاوت کریں انشاءاللہ شفاہ ضرور ملے گی ناظرین اگر آپ دار درد کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کی بیماری یا پریشانے میں مبتلا ہیں اور آپ ہمارے دعا پروگرام میں شامل ہو کر سلسلے کے بزرگوں سے اپنے لیے پاک مقامات پر دعا بھی کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ کمنٹ بوکس میں لکھ کر سبمیٹ کریں انشاءاللہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل کر دیا جائے گا اور یوں آپ بھی سلسلے کے بزرگوں کی دعائیں اور دعا پروگرام میں شامل ہونے والے لاکھوں فراد کی بے دوست دعائیں پالیں گے انشاءاللہ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اسہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ